بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے گھر میں ہوں گے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھتے ہوں گے آج ہم آپ کی جس کتاب کی پڑھائی کریں گے اس کا نام ہے نخلا اردو درسی کتاب اور یہ کتاب جماعت اول کے لیے ہے ہم اس کتاب کے سبق نمبر چار ٹو ٹو پر کیا گزری کی پڑھائی کریں گے یہ کہانی ایک ننے کچھوے ٹو ٹو کی ہے جو جنگل کے کنارے ایک نہر کے پاس اپنے امی ابو کے ساتھ ہسی خوشی رہتا تھا آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں پیارے بچوں میرے ساتھ ساتھ پڑھئے یہ کہانی ہے ایک ننے کچھوے ٹو ٹو کی جو جنگل کے کنارے ایک نہر کے پاس اپنے امی ابو کے ساتھ ہسی خوشی رہتا تھا اسے جنگل دیکھنے کا بہت شوق تھا یعنی ٹو ٹو کو جنگل دیکھنے کا بہت شوق تھا سفہ نمبر پینتیس لائن نمبر وان جنگل کیسا ہوگا وہاں جانور کیسے رہتے ہوں گے ٹو ٹو اکثر یہ سوچتا کیا میں کسی دن جنگل دیکھنے چلا جاؤں ایک دن ٹو ٹو نے اپنے امی ابو سے پوچھا نہیں ابھی تم بہت چھوٹے ہو اور جنگل میں بہت خطرناک جانور ہوتے ہیں بڑے ہو جاؤ پھر چلے جانا ٹو ٹو کی امی ابو نے اسے سمجھایا اب جب ٹو ٹو نے اپنے امی ابو سے جنگل جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے کہا کہ تم ابھی چھوٹے ہو اور جنگل میں بڑے بڑے ڈرونے جانور ہوتے ہیں جب تم بڑے ہو جاؤگے تب چلے جانا آئیے دیکھتے ہیں اس اقتباس میں مشکل الفاظ کون سے ہیں میرے ساتھ ساتھ توڑ کر کے پڑھئے جیم نون جنگ گافلام گل جنگل خی توئرے خطر نول الف ناک ناک خطرناک سین میم سم جیم دو آنکھوں والی ہے الف سمجھا یہ الف یا سمجھایا پیارے بچوں یہ مشکل الفاظ تین دفعہ اپنی کاپیوں پر لکھیں تو پیارے بچوں آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے کہانی میں کیا ہوا میرے ساتھ ساتھ پڑھئے ایک دن ٹو ٹو اپنے امی ابو کو بتائے بغیر جنگل دیکھنے نکل گیا جنگل میں داخل ہوتے ہی اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چھپ گیا درد کی وجہ سے ٹو ٹو نے رونا شروع کر دیا اتنے میں ادھر ایک لومڑی آ نکلی ٹو ٹو نے اسے مدد کے لیے پکارا اب کیا ہوا کہ ٹو ٹو جب اپنے امی ابو کی بات بانے بغیر جگل چلا گیا تو اس کو سزا ملی اور جنگل میں پہنچتے ہی اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چھپ گیا ٹو ٹو نے درد کی وجہ سے رونا شروع کر دیا اس نے لومڑی کو دیکھا تو اسے اپنی مدد کے لیے کہا یہ مشکل الفاظ کے توڑ پڑھتے ہیں بے غائن ییرے بغیر چھے بے دو آنکھوں ملی ہے چھپ پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لومڑی جنگل کا سب سے چالاک جانور ہوتی ہے اب جب ٹو ٹو نے اس کو مدد کے لیے کہا تو لومڑی سوچ میں پڑھ گئی اور آئیے دیکھتے ہیں پھر لومڑی نے کیا کہا صفحہ نمبر 37 یعنی 37 لائن نمبر 1 میں ایک شرط پر تمہارے پاؤں سے کانٹا نکالوں گی کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے اور میرے گھر کے سارے کام کرو گے لومڑی نے کہا ٹو ٹو کا چونکہ درد سے برا حال تھا اس لیے اس نے مجبوراً لومڑی کی بات مان لی پاؤں سے کانٹا نکالنے کے بعد لومڑی ٹو ٹو کو اپنے گھر لے آئی اب آپ نے دیکھا کہ لومڑی نے کتنی چالاکی سے ٹو ٹو کے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر وہ اس کے پاؤں سے کانٹا نکالے گی تو ٹو ٹو نے گھر جانے کی زندہ نہیں کرے گا بلکہ لومڑی کے ساتھ اس کے گھر رہے گا اور اس کے گھر کے سارے کام کرے گا آئیے مشکل الفاظ کے توڑ پڑھتے ہیں شین رے توئی شرط ہے میمہم یہ شین ہے شاہ ہمیشہ بے پیش رے علف را برا ہے علف حالا حال برا حال جو آئیے دیکھتے ہیں کہ پیش نمبر تھٹی ایٹ پہ کہانی میں کیا ہوا میرے ساتھ ساتھ پڑھئے اب ٹو ٹو سارا دن لومڑی کے گھر کے کام کاج کرتا اور لومڑی مزے سے سوتی رہتی ٹو ٹو کو اپنے امی ابو بہت یاد آتے لیکن وہ کیا کرتا اسے گھر جانے کی اجازت نہ تھی اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ اپنے امی ابو کی بات نہ مان کر کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اب کیا ہوا کہ ٹو ٹو کو کانٹا نکالنے کے بعد لومڑی اپنے گھر لے آئی ٹو ٹو سارا دن لومڑی کے گھر کے کام کرتا اور لومڑی اسے گھر نہ جانے دیتی اب ٹو ٹو کو احساس ہو گیا تھا کہ امی ابو کی بات نہ ماننے سے انسان کتنی مسئیبت میں پھس جاتا ہے آئیے مشکل الفاظ کے توڑ پڑتے ہیں آئیے پیج نمبر تھرٹی ایٹ پہ دیکھتے ہیں کہ اس کہانی کا اختتام کس طرح ہوا پھر ایک دن یوں ہوا کہ لومڑی انگور کھا رہی تھی جیسے ہی لومڑی نے انگور موہ میں ڈالا ایک کانٹا اس کے موہ میں چپ گیا خدا جانے انگوروں میں کانٹا کدھر سے آیا لومڑی درد سے چلائی اور ٹو ٹو کو مدد کے لیے پکارا ٹو ٹو نے کہا میں اس شرط پر آپ کی مدد کروں گا کہ آپ مجھے میرے امی ابو کے پاس واپس چھوڑ آئیں گی لومڑی نے فورا یہ بات مان لی ٹو ٹو نے کانٹا نکال دیا پھر لومڑی اسے واپس نہر تک چھوڑ آئی ٹو ٹو اپنے امی ابو کے پاس گیا امی ابو بھی ننے ٹو ٹو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اب کیا ہوا کہ ایک دن لومڑی انگور کھا رہی تھی اس کے موہ میں کانٹا چپ گیا اس نے ٹو ٹو کو مدد کے لیے پکارا تو ٹو ٹو نے اسے کہا کہ وہ اس شرط پہ اس کی مدد کرے گا کہ وہ اسے اس کے امی ابو کے پاس چھوڑ آئے گی لومڑی نے اس کی یہ بات مان لی ٹو ٹو نے لومڑی کے موہ سے کانٹا نکالا اور لومڑی اس کو اس کے امی ابو کے پاس چھوڑ آئی امی ابو ننے ٹو ٹو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تو پیارے بچوں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اپنی نخلہ اردو درسی کتاب کے سبق نمبر چار ٹو ٹو پر کیا گزری کی سب سے اچھی بات کونسی لگی بھئی مجھے تو سب سے اچھی بات یہ لگی کہ ٹو ٹو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اسے یہ پتا چل گیا کہ ہمیں ہمیشہ اپنے امی ابو کی بات ماننی چاہیے اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو اس کہانی کی سب سے اچھی بات کونسی لگی پیارے بچوں تمام مشکل الفاظ کو تین دفعہ اپنی رف کوپیوں پر لکھیں اور یاد کریں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیں خدا حافظ